ورحمت اللہ وبرکاتہ تھکا دیا نا آپ کو بلند آواز سے جواب تو دی دیں میر بانی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیچھے والوں کی آوازیں نہیں السلام علیکم ربیو الاول کا مہینہ ہے اور ہمارے نبی کے تذکرے ہر ہر بشتی میں ہو رہے ہیں اس وقت سے ہو رہے ہیں جب سے کائنات بھی نہیں تھی کہو سبحان اللہ ڈھیلی سبحان اللہ بلند آواز سے پیچھے والوں کی آواز آئی گی تو چلوں گا کہو سبحان اللہ نماز کا وقت نزدیک ہے میں نے آپ کا وقت لے رہا نہیں لیکن توجہ پوری میری طرف تورات کی ایک آیت ہے قرآن مجید آپ نے سنا اب تورات سنو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں تورات سنانے لگا ہوں پوری توجہ میں ہی طرف کر لو اللہ تعالی فرماتے ہیں اے موسیٰ میں تجھ جیسا تیرے ہی بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا ڈھیلی سبحان اللہ اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا آروا وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا وہ موسیٰ جیسے کون ہیں اس پر ہمارے عیسائیوں سے مناظرے ہوتے ہیں عیسائیت میرا مضمون ہے یہاں بہت سارے اس ادارے میں بھی اسازہ اور طلبہ ہیں الحمدللہ جو کچھ نہ کچھ پڑ چکے مجھ سے تحدیث نعمت ہے کوئٹا کے اندر میری گفتگو ہوئی چھ سات پادریوں کے ساتھ کیسے ہوئی کیوں ہوئی میرا وقت سارا چھن گیا نہ نیب والے ہیں نہ ایف ای آر والے ہیں میری تو کہیں شنوائی بھی نہیں ہے میں نے ابھی من چنابات پہنچنا ہے تو بلا تمہید شروع ہو گیا ہوں نہ خطبہ پڑا نہ عوض باللہ پڑی عوض باللہ کے ضرورت قرآن مجید میں تھی میں نے تورات شروع کرنی تھی ایسے ہی شروع کر دیا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہہ دو وہ عیسائی کہتے ہیں یہ جو پیشنگوئی ہے اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی بھیجوں گا عیسائی کہتے ہیں اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کون سارے بولو سارے بولو گے تو چلوں گا پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی ہے ہمارے نبی یہ وہ آیت ہے جس کو سمجھ کر پاکستان کے کیتھولک فرقی کا سب سے بڑا پادری پاکستان کا سب سے بڑا پادری اس کا بیٹا آیاس پیٹر اس کا نام تھا اس آیت کو سمجھ کر میرے نبی کی غلامی میں آ گیا اس نے کیا سمجھا میں نے بتانا تو تفصیل سے تھا ہم میں وقت کی ہتھکڑی پہن کے بیٹھا ہوں وقت تنگ ہے مختصر سا بتاتا ہوں اے موسیٰ میں تجھ جیسا تیرے ہی بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا عیسائی کہتے ہیں وہ موسیٰ جیسے نبی جو آنے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں ہمارے نبی میں نے ان پادریوں سے جب گفتگو کی میں نے ان سے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بھی والد ہمارے نبی کے بھی بولو والد عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں تو پھر موسیٰ جیسے نبی کون ہوئے بولو یہ سبق بھولنا نہیں ہے ہمارے نبی بولند آواز سے کون ہمارے نبی میں نے ان پادریوں سے کہا میں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاہ ہوئے اولاد ہوئی ہمارے نبی کے بھی نکاہ ہوئے بولو میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا تو نکاہ ہی نہیں ہوا جب نکاہ نہیں ہوا تو اولاد نہیں ہوئی لیکن میری گفتگو دھیان سے سننا عقائد کے اردہ گرد گھومے گی بہت سارے فتنوں کی نشاندہ ہی ہوگی ذرا توجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا نکاہ نہ ہونا ان کی حیات کی دلیل ہے ان کی زندگی کی دلیل ہے وہ آج بھی دنیاوی حیات میں موجود ہیں آسمان پر موجود ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجَةَ وَزُرِّيَّةَ اے محمدِ مُصطفیٰ بلند آواز سے بلند آواز سے پتا چلے گا گمبتِ خزراء میں خیرپور سے ایک بہت بڑی تعداد میں درود و سلام پہنچا ہے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ بھی طرف دلائل سے چلیں رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر جاننا لہم ازواجہ وَزُرِّيَّةَ جتنے پیغمبر سب کے نکاح بھی سب کی اولاد بھی صرف یحییٰ علیہ السلام مستثنہ ہیں حسورہ کی قید سے میرا سوال یہ ہے رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہمارے نبی اکرم علیہ السلام کو آپ سے پہلے جتنے پیغمبر سب کے نکاح بھی اولاد بھی سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو من قبل کا ہیں وہ بھی تو ہمارے نبی سے پہلے کے آئے ہیں ان کا نکاح کدھر ہے یہ آیت بتاتی ہے ان کا نکاح بھی ہونا ہے اولاد بھی ہونی ہیں ان کا نکاح نہ ہونا دلیل ہے وہ آج بھی زندہ ہیں آسمانوں پر زندہ ہیں آئیں گے نکاح ہوگا لیکن سوال یہ ہے ابھی تک نکاح ہوا کیوں نہیں توجہ ہے ابھی تک نکاح ہوا کیوں نہیں اس وجہ سے نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح تو جو میری طرف عیسیٰ علیہ السلام میں دو طرح کی صفات ہیں ایک بشری صفات ہیں ایک ملائکہ والی صفات ہیں مائی مریم سے پیدا ہوئے بشر والی صفات ہیں نفخہیں جبرائیلی سے پیدا ہوئے فرشتوں والی صفات ہیں توجہ ہے سوال کرنے لگا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں گزرتا ہے یا نانے والے بولو بولو یہ جو چوب بیٹھے نانے کی کر رہتے ہیں مجھے چھیڑوں نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے باز آجو میں آپ کے مزاج دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے باندھ کے بٹھایا انہوں نے اللہ ان کو بھی بہترین جزا دے ہم تو پھر دعا ہی دے سکتے ہیں اپنا ادارہ ہے کہو سبحان اللہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے زندگی کا زیادہ حصہ دادے والے خاندان میں یا نانے والے بلند آواز سے عیسیٰ علیہ السلام کا دادے والا خاندان فرشتوں والا تو فرشتے کہاں رہتے ہیں اب بہتر دیکھو فرشتے کہاں رہتے ہیں آسمان پہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں زندگی لمبی گزارنی چاہیے بولتے چلو بولتے چلو فرشتوں والی صفات نہیں نمائی ہونا تھا فرشتے نکاح نہیں کیا کرتے عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا فرشتوں کی اولاد نہیں ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوئی لیکن بشر بھی ہیں وہ مائی مریم سے پیدا ہوئے آئیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرہ آئیں گے زمین پہ واپس توجہ میں ہی طرف تشریف لائیں گے جب آئیں گے نکاح ہوگا حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح قوم شعب علیہ السلام میں ہوگا اور ان کے دو بیٹے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ایک کنام موسیٰ ہوگا اور ایک کنام محمد ہوگا ڈھیلی سبحان اللہ میں نے اس عیسیٰ پادری سے کہا آرے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح اولاد تو جو نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح بولو اولاد نہیں ہمارے نبی کے نکاح تو جو نہیں ہے تو جو نہیں ہے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھی نکاح اولاد ہمارے نبی کے بھی نکاح اولاد عیسیٰ علیہ السلام کا تو نکاح ہی نہیں ہوا تو میں نے پوچھا پھر بتاؤ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کون ہوئے سبق بھول گیا نا بلند آواز سے بولا بولا بلند آواز سے میں نے وہ ایکسپریس ٹرینگ چلائی ہے چھوٹے چھوٹے سٹریشنوں کی تو جگہ ہی نہیں ہے اوپر سے سلاب آیا ہوا ہے کہو سبحان اللہ میں نے اس عیسیٰ پادری سے کہا میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ ہمارے نبی کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا اور رہے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ میں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روم اللہ نہیں ہوگا ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ ذراعقیدہ مضبوط کرنا توجہ میری طرف جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اللہ کی قسم آئیں گے میں آپ سے مہوے گفتگو آپ مجھے دیکھ رہے میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے میرے نبی کے فرمان میں شک بلند آواز سے آئیں گے توجہ میری طرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے بلند آواز سے کہو نبی بولو بولو سارے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن سنت کے مطابق ہوں گے وہ کس طرح میں سوال کرنے لگا ہوں توجہ سے سن کے جواب دینا اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا ترکی کے صدر کا جو پاکستان کا صدر گیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا دور حکومت ترکی کا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے آؤ میں نے عقلی دلیل دی ایک نقلی دلیل بھی دیتا ہوں علماء بھی مجلس میں طلباء بھی مجلس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لئے چار چیزوں کی تعلیم ہے یہ تورات اور انجیل تو سمجھ آ گئے یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے کتاب و حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قرآن و حدیث کا علم کیوں کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فیصل قرآن و سنت کے مطابق فرمائیں گے اس لئے قرآن و حدیث کا علم توجہ میری طرح علامہ مولانا عدریس کا دلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے عجیب بات لکھی انہوں نے لکھا عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و حدیث کا علم کیسے ہوگا توجہ ہے دو طرح سے ہوگا نمبر ایک انہوں نے لکھا اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے سینے میں قرآن و سنت کا علم لقا فرمائیں گے دوسری صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گمبہ دے خجرہ میں روزہ اطحر پہ مراقب ہوں گے اور قرآن و سنت کا علم حاصل فرمائیں گے ڈیلی سبحان اللہ عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے توجہ میں ایک رفت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِّلِ کیا فرمایا وَالْحِكْمَةَ وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ پتہ چلا سابقا نبیوں پر وحی ایک طرح کی آتی تھی ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آتی ایک کو قرآن کہتے ہیں ایک کو حدیث کہتے ہیں توجہ میری طرف قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لئے رب کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَّاعَ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک آئیں گے قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لئے پتہ چلا پتہ چلا پتہ چلا قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے توجہ نہیں ہے توجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ جب آئیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ وہ دل سے پڑھیں گے منافقت سے نہیں آج میرے اور تیرے دائم ترہو منافقین کا ایک ٹولہ بیٹھا ہے اللہ کی قسم میں وقت میں بہت کیا کروں میرا وقت ہی نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سلاسون کذابون دجالون وہ جو تیس آئیں گے جھوٹے سکہ کیسے چلے گا دجالون دجل کریں گے میں دجل کھول کھول کے بتاتا وقت نہ رہا اللہ کی قسم تاریخ اسلام میں چودہ سو سال میں جتنا بڑا دجل پریب دھوکہ کرنے والا قادیانی گزرا آج تک کوئی نہیں گزرا ارے کلمے میں دھوکہ وہ دیکھو وہ میرے پاس ایک نوجوان آیا رحیم یرخان میں مجھے آکے کہنے لگا مولوی صاحب میرا مامو بائیس برس پہلے قادیانی ہو کے جرمنی سے سرگودہ چلا گیا بائیس برس کے بعد آیا سرگودہ اس نے کہیں سے میرا نمبر ڈھونڈا اس کا بھانجا میرے پاس آیا تھا رحیم یرخان میں رہتا ہے اس کا بھانجا اس نے اپنے بھانجے کو فون کیا اور کہنے لگا میں تمہارا مامو بات کر رہا ہوں بائیس برس کے بعد جرمنی سے آیا ہوں تم میرا خون ہو میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں بائیس سال ہو گئے تیرا چہرانہ دیکھا آگے سے جو بھانجے نے جواب دیا خیر پر والو اللہ کی قسم وہ جواب اگر آپ نے یاد کر لیا اس کانفرنس کی قیمت پوری ہو گئی آپ کا آنا قیمتی بن گیا اللہ کی قسم ذرا جواب سننا بھولنے کی نیئے سے نہیں یاد رکھنے کی نیئے سے سننا اس بھانجے نے اپنے مامے کو کیا جواب دیا اپنے مامے سے کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے تیری آواز بائیس سال کے بعد سنی ہے آج جو تم نے فون کر لیا آئندہ مجھے فون مت کرنا میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں یہ اس کانفرنس کا پیغام ہے سمجھو ایمان بھیلا مت کر آمین ساتھ قدم آگے چل اللہ کی قسم ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہوں ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں آج میرے نوجوان جو اچک آتا ہے بٹکا کے لے جاتا ہے چھین کے لے جاتا ہے جب میرا مولوی صاحب یہ کہتا ہے مولوی صاحب کہتا ہے ارے فلان سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں نامو سے رسالت کے قانون کا بدلوں گا فلان سیاسی لیڈر قادیانیوں کے سربراہ سے ووٹ مانگتا ہے قادیانی سربراہ خود کہتا ہے اس نے میرے پاتھ بندے بھیجے ووٹ لینے کے لیے فلان سیاسی لیڈر گستا کے رسول عورت کو چھڑا کے کیلڈا لے کے جاتا ہے آگے سے میرا نوجوان بتا کیا جواب دیتا ہے مولوی صاحب پھر کیا ہوا فلان سیاسی لیڈر بھی تو ایسے کرتا تھا ارے بھار میں جائے تیرے سیاستدان تُو کیوں اس کی صفائی دے رہا ہے تُو اپنی قبر کو کالی کیوں کر رہا ہے ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک جواب سکھایا ہے ایک جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہاتھ لہرہا کے ہاتھ لہرہا کے جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا بول بول جو بول کوئی صبحان خاموش نہ رہے تیری حاضری گمبدے خضرہ میں لگ رہی ہے جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا ارے بھار میں جائیں گے لیڈر مجھے پتا ہے قیامت کے دن ایک ہی وفا والی ہستی ہے اس سے بے وفائی مت کر انہوں نے تجھے وہاں نہیں ملنا ارے جس دن ماباپ نظریں چُرا جائیں گے اس نبی سے وفا کر اور ایک قدم میرے ساتھ اور آگے بڑھ ہم اپنی ماں کے بیٹے بعد میں ہیں ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں تیرا ایمان کمزور کر دیا اس نے اپنے مامے سے کہا دوبارہ مجھے فون مت کرنا اس نے فون بند کر دیا اس کا جب بار بار فون آیا وہ میرے پاس آیا نوجوان ختم نبو الدفتر رہیم یار خان میں مجھے کہنے لگا مولی صاحب وہ بار بار فون کر رہا ہے اب کیا کروں میں نے کہا تم اس کا بائی کارٹ کر رہے ہو بلکل سہی کر رہے ہو مجھے کہنے لگا مولی صاحب ہندو بھی تو کافر ہیں ہیسائی بھی کافر ہیں اتنی سختی آپ ان کے بارے میں نہیں کرتے قادیانیوں کے بارے میں کیوں کرتے ہو میں نے کہا ہیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ ہیسائیت کے نام پہ کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا نہیں سمجھے میرا کالج کا نوجوان سمجھ ہندو اپنے مذہب کی تبلیغ ہندو مت کے نام پہ کرتا ہے دھوکہ نہیں دیتا یہ قادیانی ملعون دھوکہ دیتا ہے اس وجہ سے ان کا بائی کارٹ ضروری ہے مجھے کہنے لگا اب کیا کروں میں نے کہا وہ بار بار خون ملا رہا ہے نا اس طرح کرو اس کو بلاو اپنے مامے کو اگلا جملہ محفوظ کر سکتے ہو تو کر لینا ایک کروڑ کا جملہ دینے لگاؤں محفوظ کر لینا کام دے گا میں نے کہا جب وہ قادیانی آ جائے تو اکیلے مت ملنا مجھے لے کے ملنا سامپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو نہیں سمجھے نہیں نہیں سمجھے کاش وقت ہوتا تو میں سمجھاتا میں نے کہا سامپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو ورنہ دسے گا اس کا ماما آ گیا قصہ مختصر آ کے بیٹھا مجھے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا خیر پوٹ آمے والی والو میں نے تو دل جلا کے رکھنا تھا اس کے لئے بھی مانچس نہ ملی چلو ادھار سئی اللہ کی قصم آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کو علماء سے متنفر کرتا ہے اللہ کی قصم اب نبی کوئی نہیں آنا اللہ بھی انہی مولویوں سے دین کی حفاظت لے رہے ہیں مجھے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا میں نے بھی بڑوں سے منتر سیکھے ہوئے تھے میں نے اس کے دم پہ پاؤں رکھا کہاں دم پہ ارے میں نے کہا تُو مجھ سے کیا بات کرے گا تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا وہ کہنے لگا کیا مطلب نہیں آتا میں نے کہا نہیں آتا کہنے لگا سناو میں نے کہا سناو بات شروع ہو گئی وہ قادیانی کہنے لگا سنتا ذرا بات میرے باقی پانچ منٹ باقی رہ گئے کہو سبحان اللہ یہاں کی گھڑی بھی تیز بھاگ رہی ہے میں نے اس قادیانی سے کہا کلمہ سنا وہ قادیانی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے کہا یہ تو تیرا کلمہ ہی نہیں کہنے لگا کیا مطلب اب غور سے سننا یہ جملہ بھولنا نہیں ہے اب آپ نے بھی ختم نبوت کا کام کرنا ہے میں نے اس قادیانی سے کہا گھور سے سننا گھور سے گھور سے گھور سے میں نے کہا تم جب کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو محمد سے مراد تم قادیانی گمبد خزرہ والوں کو نہیں لیتے بلکہ تم محمد سے مراد مرز قادیانی کو لیتے ہو دجل سمجھ آرہا ہے ارے دھوکہ سمجھ آرہا ہے وہ قادیانی ایک دم غصے میں آگیا ہے جو بائیس برس پہلے مرتد ہوا تھا کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا ہو چکا کاش تو بائیس برس پہلے جب مرتد ہوا تھا کسی عالم سے پوچھتا تجھے دھوکے میں رکھا گیا میرے پاس قادیانیوں کی کتاب کتاب کا نام کلمت الفصل کونسی کتاب ایک حوالہ تو یاد کرو اپنے نبی کے لئے کلمت الفصل میں نے کہا یہ کتاب تمہاری ہے کہنے لگا ہاں میں کہا گوھر سے دیکھ لکھنے والا تیرا بڑا کہنے لگا ہاں گوھر سے دیکھ تیرے ربوے سے چھپئی کہنے لگا ہاں میں نے کہا پڑ اس میں کیا لکھا ہے نقلِ کفر کفر نباشد اللہ کی قسم کبھی زبان پہ یہ جملے نہ لاتا اتنے بدبودار جملے سات سمندروں میں ڈالے ساتوں سمندر بدبودار ہو جائے اس کتاب میں قادیانی سربرا نے لکھا محمد دنیا میں دو دفعہ آنے تھی نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی اس ملعون نے لکھا ایک دفعہ محمد مکہ مدینہ میں آئے دوسری دفعہ مرز قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے لعنت اتنی آہستہ مر کے کہو مرز قادیانی کتے پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت آہستہ نہیں آہستہ نہیں ایمان کا مسئلہ ہے جو دل کی نفرت سے جواب نہیں دے گا ایمان اس کا خطرے میں ہے یاد رکھنا کہو مرزائیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت اس سے بڑی کیا گستاخی ہوگی خیر پور والوں کہاں کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ اور کہاں ایک کانا بھینگا سور لعنت وہ مرزا ملعون محمد الرسول اللہ بن گیا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہی محمد دوبارہ آئے ہیں ہم جب محمد الرسول اللہ پڑھتے مراغ مرزے کو لیتے ہیں اب آپ کے بہاول نگر میں آپ کے خیر پوٹا میں والی میں آپ کی چکوک میں قادیانی ملے گا آپ کو انٹرنیٹ پہ قادیانی ملے گا وہ کہے گا مولوی صاحب کلمہ تو میں تمہارے والا پڑھتا ہوں مولوی ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں اب آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ تم خود بھی دھوکے میں ہو تم ہمیں بھی دھوکہ دے رہے واپس آؤ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دل سے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ میں نے ان پادریوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا ہمارے نبی کا کلمہ ہمیشہ ایک رہا اور رہے گا عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ایک نہیں رہے گا پہلے کلمہ عیسیٰ رہ اللہ تھا جب قیامت میں آئیں گے محمد الرسول اللہ ان کا کلمہ ہوگا تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کون ہوئے بولو میاں بولو آخری بات میں نے کہا میں نے ان پادریوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام بھی زیر زمین آرام فرما بولو بولو آرام فرما سارے بولو جو نہیں بولے گا اس کا عقیدہ گڑ بڑے بولو موسیٰ علیہ السلام زیر زمین ہمارے نبی بھی زیر زمین میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو زیر زمین نہیں ہے وہ تو آسمانوں پہ مجھے کہنے لگا تم کیسے کہتے ہو آسمانوں پہ میں نے کہا میں نہیں کہتا میرے نبی کا فرمان کہتا ہے رب کا قرآن کہتا ہے اب میں دلائل دیتا کہ وقت تنگ ہو گیا ختم کر رہا ہوں مجھے آدھا گھنٹا کہا گیا میرا مزاج ہے جو وعدہ کیا جائے اس سے ہلتا نہیں ہوں پھر زندگی نے وفا کی تفصیل سے بیٹھیں گے تو اس عیسائی پادری نے اس آیت کو سمجھ کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا اور آیاس پیٹر سے محمد عبداللہ بن گیا اب بیان کے لئے تشریف لاتے ہیں انتہائی معزز مہمان پیر طریقت رہبر شریعت ولی قامل حضرت مولانا پیر محمد شاہ صاحب محمد شاہ صاحب